بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم قردو کے آج کے لیکچر کے ساتھ میں محمد حسنین آپ کے ساتھ حاضر ہوں امید کرتا ہوں آپ خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ حوش و خورم رکھے عزیز طلبہ آج ہم اپنے سبق جس کو ہم نے بچھلے لیکچر میں خلاصتاں دیکھا تھا آپ نے اس کی پڑھائی کی ہوگی جس میں حضرت عثمان غنی کا واقعہ تھا اس کے بعد جنگ حجر موک کا واقعہ تھا حجرت کا واقعہ تھا آج ہم اس کی مشک کریں گے صفحہ نمبر سترہ پہ محاورہ اس کی تعریف لیکی ہوئی ہے محاورہ ایسے انفاظ کو کہتے ہیں ایسے کلام کو کہتے ہیں جو اپنے حقیقی معنوں کی بجائے ریل میننگ کی بجائے مخصوص میننگ میں یوز ہوتا ہے یعنی اس کے اصل معنی مراد نہیں لیے جاتے بلکہ مخصوص معنی مراد لیے جاتے ہیں سال کے طور پر آپ ذرا دیکھیں تاریخ رقم کرنا اب تاریخ کا مطلب کیا ہوتا ہے روزانہ کی جو دیٹ ہوتی ہے دن کا حساب وہ رقم پیسے کو کہتے ہیں لیکن جب ہم تاریخ رقم کرنا ان تینوں کو ملا کے لکھیں گے تو یہ تینوں الفاظ اپنے اصل معنی کی بجائے مخصوص معنی میں استعمال ہوں گے جس کا مطلب بنے گا کہ کوئی بہت بڑا ریکارڈ قائم کر دینا کوئی بہت بڑا ریکارڈ بنانا تو یہ اس کو محاورہ کہا جاتا ہے اب ذرا ایک اور چیز دیکھیں گوڑے بیچ کر سونا اب گوڑے بیچ کر سونا کیا مطلب کہ کوئی بندہ گوڑے اپنے جو ہے اس کے پاس جانور ہیں تو وہ فروخت کر رہے ہیں نہیں گوڑے بیچ کر سونا اس کا مخصوص میننگ یہ ہوگا کہ ناپرواہی سے سونا غفلت کی نیند سونا ایسی نیند سونا کہ انسان کو بلکل خبر نہ ہو کہ اس کی ارد گرد کیا ہو رہا ہے اچھا جی اب اس کے بعد مٹھی گرم کرنا مٹھی ہتھیلی کو کہتے ہیں بند ہتھیلی گرم اب آپ جانتے ہیں گرم ایک قفیت کا نام ہے اب مٹھی گرم کرنا کہ مخصوص میننگ کیا ہوں گے مخصوص معنی کیا ہوں گے کہ کسی کو لالچ کے طور پر رشوت دینا پیسے دینا نجائز طریقے سے تو آپ نے دیکھا کہ جو محاورہ ہوتا ہے وہ اپنے اصل معنی میں استعمال نہیں ہوتا بلکہ اپنے مجازی یا گیر حقیقی یا مخصوص معنوں میں استعمال ہوتا ہے تو ایسے الفاظ اور کلام کو محاورہ کہا جاتا ہے جس طرح خون سفید ہونا تو خون سفید ہونے کا کیا مطلب ہے کہ رشتوں کی چاہت اور طلب ختم ہو جانا دشمنی پیدا ہو جانا تو عزیز طلبہ آپ کا پہلا ہونٹاس یہ ہے کہ آپ نے پانچ محاورے اپنے اس سبق کے علاوہ تلاش کر کے لکھنے ہیں اور مجلک کے اپنے بیجنے ہیں اس کے بعد ہمارے سوال جو اب ہیں حضرت عثمان غنی کو تاجروں نے کتنے نفع کی پیش کش کی تھی آپ نے اس سوال کا جواب کہانی کے جو پڑھائی ہے اس کے اندر سے تلاش کر لیا ہوگا اگر نہیں کیا تو یہ جواب آپ کو صفحہ نمبر بارہ پہ پیراگراف نمبر دو مدینہ منورہ میں خوشک سالی کا دور دورہ ہے یہاں سے لے کے اس احسار خسن سلوک اور سخابت کی کوئی اور مثال کم ہی دستیاب ہوگی یہاں تک آپ کو اس کا جواب مل جائے گا اس کے بعد دوسرا سوال ہے حضرت عثمان غنی کو زیادہ سے زیادہ نفع کہاں سے مل رہا تھا حضرت عثمان غنی کو زیادہ نفع اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مل رہا تھا لہٰذا انہوں نے اس کونے کو مسلمانوں کے لئے وقف کر دیا جنگ جرموت میں صحابہ اکرام نے کس احسار سے کام لیا اب بیٹے آپ نے اس کا جواب مختصر لکھنا ہے پورا پیراگراف نہیں لکھنا جنگ جرموت میں صحابہ اکرام نے اپنی جان کی پرواہ کیا بغیر اپنے سے اگلے زخمی ساتھی کو زحمی صحابی کو پانی پیش کر دیا اور اس وجہ سے ان کی اپنی شہادت اور موت واقع ہو گئی لیکن انہوں نے اپنے ایک زخمی بائی کے ہوتے ہوئے پانی پینا گوارہ نہیں کیا ہمیں ایک دوسرے کی مدد کیوں کرنے چاہیے ہمیں ایک دوسرے کی مدد اس لئے کرنے چاہیے کہ یہ ہماری معاشرتی زندگی کے لئے بھی ضروری ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لئے بھی ضروری ہے طالبیل میں ایک دوسرے کی مدد کیسے کر سکتے ہیں طالبیل میں ایک دوسرے کی مدد ایک دوسرے کی تعلیم میں ایک دوسرے کے کام آکے ایک دوسرے کی نجز ضروریات کو پورا کر کے ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برداؤ کر کے ایک دوسرے کو اچھا مشورہ دے کے اپنا کھانا اپنے کسی دوسرے بھائی کو پیش کر کے تو یہ وہ طریقے ہیں جن کے ذریعے طالب علم دوسرے کی مدد کرتا ہے پھر اپنی کتابیں استعمال شدہ کتابیں دوسرے کو دے کے کہ یہ میری کتابیں ہیں یہ آپ رکھ لیں اس کو استعمال اپنے دوسرے جو طلبہ ساتھی ہیں ان کے ساتھ اپنے کھانے کی چیزیں شیئر کریں اچھے جو تو یہ بھی ایک طرح کا حسن سلوک ہوتا بحثیت انسان ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے بحثیت انسان ہمارا رویہ ایک دوسرے کے ساتھ انسانیت کی بنا پر ہونا چاہیے نہ کہ ہمارا رویہ لسانی اور وطن پرستی پر کے دی یہ میرے وطن کا ہے تو صرف میں اسی کو دیکھوں گا یا یہ میری زبان بولنے والا یہ میری قوم کا بندہ ہے تو میں اسی کے ساتھ محبت رکھوں گا بلکہ انسان کو انسان سمجھ کر ہمیں ڈیل کرنا چاہیے اس کے ساتھ رویہ رکھنا چاہیے نہ کہ اپنے وطن کا بشندہ یا اپنے علاقے اور گاؤں کا بشندہ سمجھ کے سب انسانوں کو ایک ہی جو ہے وہ بنیاد پر اور میار پر پرکھنا چاہیے اس کے بعد عزیز طلبہ ایم سی کیوز ہیں یہ اپنے دیکھنے ہیں اور ہاں اس سبق میں سوال نمبر چار دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے درد زیر مختلف تعظیمی القبات تعظیمی عزت والے القبات لقب استعمال ہوئے ہیں ان کے معنی لکھنے خاتم النبیین اس کا معنی ہے سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول کہتے ہیں پیغام لے کے آنے والا اللہ اللہ کا اللہ کا پیغام لے کر آنے والے سرور کائنات سرور کہتے ہیں سردار کو کائنات کائنات کے کائنات کی ہر چیز کے سردار رحمت دو عالم تمام جہانوں کی تمام عالموں کی رحمت تو عزیز طلبہ میں نے آپ کو محاورے کا بتا دیا سوال جواب بتا دیئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو القبات تھے ان کی میں نے آپ کو معنی بتا دیئے اب آپ نے مجھے ایک تو محاورے لکھ کے بیجنے ہیں دوسرے آپ نے مجھے اس کے سوال جواب لکھ کے بیجنے ہیں اور اس کے بعد ہم حصہ گرامر سے خطوط شروع کریں گے خطوط خاطر لکھنے کا پیٹرن آپ کو بتاؤں گا اور آپ نے اس کے مطابق مجھے خاطر لکھ کے بیجنا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے تعلیم کو آسان بنا دے آپ کے ذہنوں کو کشادہ کرے اور آپ کے سینوں کو علم کے نور سے منور کرے انشاءاللہ انگلے لیکچر میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے